چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میسو پوٹامیا کی قلعہ یوروپ کی قلعہ میں میسو پوٹامیا کی قلعہ اس کا سمیہ چار ہجار عیشہ پور سے ایک ہجار عیشہ پور کے مدھے میں میشت کی شبیتہ کے سمکچ یا دوسری اعتحاسک شبیتہ ہے جو کی دجلہ اور فرات ندی گھاٹیوں میں وکسیت ہوئی ہے اسے میسو پوٹامیا کی شبیتہ کے نام سے جانا جاتا ہے میسو پوٹامیا سبد کا ابھیپرائی دو ندیوں کے بیج کا پردیش ہے اتر پور میں دجلہ تتھا دچھن فشچیم میں فرات نامک ندیاں بہتی ہیں دجلہ فرات کا دوسرا نام ہے یوفریٹیس و ٹائگریش اس گھاٹی کے اتری بھاگ کو اشیریہ تتھا دچھنی بھاگ کو بیبی لونیا کہتے ہیں دجلہ فرات کی گھاٹی میں لبک پانچ ہزار ایشاپور سے چار ہزار ایشاپور میں جس سبیتہ کا جنم ہوا اس سے پہلے بیبی لونیا سبیتہ کہا گیا کیونکہ اس سبیتہ کے وکاس میں بیبی لون کے لوگوں کا یوگدان ہونے کے پرماڑ پرابت ہوئے ہیں اسی لئے اسے پہلے سبیتہ کہا گیا میسو پوٹامیا کو اب ایراک کہا جاتا ہے اس ٹائم جہاں پہ جو میسو پوٹامیا تھا وہاں پہ اس ٹائم ایراک ہے یہاں کا پرشید پراشین نگر ار ہے ار نگر نیلی رنگ والی ایٹوں سے نرمت تھا جسے ابراہیم نگر بھی کہتے ہیں یہاں پر سمیرین اکاد بیبی لونین اشیرین ہٹائیس تتھا کیلین سبیتہیں وکسیت ہوئی ہیں میسو پوٹامیا کے پراشین نگروں میں بیبی لون واس اشیریا رہے ہیں یہ پرمکھ نگر یہاں کے رہے ہیں میسو پوٹامیا کے میسو پوٹامیا سبیتہ کی خوز سروادھک کارے سر لیونارڈ بولی تتھا جرمن پوراویت کولڈوے نے کیا تھا اس سبیتہ کے پراشین افسیش مکھتہ بھونوں اور پرتیماؤں کے روپ میں ملے ہیں سروادھک پراشین بھگنا وسیش یہاں کے لوگوں دورہ پوجی جاننے والی چندرمہ کی دیوی سن سے سمبندھت بتایا جاتے ہیں سیڑھی دار پوجا گرہوں جگرات کے چاروں اور نگر بسایا جاتا تھا جگراتوں کے سمان ہی راج بھونما نگرواسیوں کے گھر بھی انیک وسطوں سے سجائے جاتے تھے جگرات means ایک ایسی جگہ جہاں دیوتا نیواز کرتے تھے دیوتاوں کو یہ رکھتے تھے جگرات سب کا سمیرین بھاسا میں ارث پویتر نیواز ہے سمیر نیوازی ایک پروتہ کا ڈھانچہ بنا کر اس پر دیوستان بناتے تھے جہاں دیوتا نیواز کرتے تھے پتھر کے ابھاو میں ایٹوں سے بنے ہونے کے کارن یہ جگرات نشٹ ہو چکے ہیں اور نگر نپورن آدھ سے جگرات کے افسیز پرابت ہوئے ہیں اور نگر میں ننہ چندر دیو کا جگرات پرشید مانا جاتا تھا تتھا نپور نگر میں انلل وائیو دیو کا جگرات پرشید رہا ہے اوروک نگر میں دیوی انکا کے مندر کے پرویش دوار پر موزائک کے استمب بنے ہیں جو کلا کے شریشت اداہرن ہیں تو یہ جگرات کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا جو دیو ستھان کے روپ میں یہاں پر جانا جاتا تھا اس کے بعد دیواروں پر اتھوارنگوں سے بنائے گئے چیتر کھلونے مڑکٹیم مڑکٹیم وہ چیتر ہوتے جو کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بنائے جاتے تھے بھیت چیتر مورتیاں گسونڈ کی کاریگری آدھ کے آکرشک نمونے یہاں سے پرابت ہوئے ہیں اتھکنن میں یہاں کے میڑھے کا کھلونہ یہ لوگر سنگرہالے پیریس تتھا ایک مڑکٹیم بھیت چیتر ملا ہے جس پر یود ایون سانتی کے سمیں سومیریان جنجیون انکیت ہے میڑھے کا کھلونہ یہ جو پرابت ہوئا ہے میڑھے مطلب جانوروں میں سنگھ و پچھیوں میں گدھ مانا جاتا ہے اسے ہی میڑھے کہتے ہیں یہاں پراجینطم واسط کے ادھاہروں میں ایرید کے بھگنا وسیس یعنی کھنڈہر ملے ہیں ایریدوں کے اتھکنن میں اینکی نامک جل کے دیوتا کے ایک کے بعد ایک اٹھارا مندروں کے نرمار کے پرماڑ ملے ہیں آرم میں سمبھوتا چندرمہ کی دیوی سن کی پوجہ ہوتی تھی بعد میں اینکی کی پوجہ ہونے لگی اینکی مطلب جل کے دیوتا کی یہاں پر ایک گاورا کا مندر بھی پرابت ہوا ہے میسو پوٹامیا میں مہرے بیلنا کا سیلینڈر سیل پائی گئی ہیں یہ لائن ایمپورٹنٹ ہے اس کو دھیان سے پڑھ لیجیے گا میسو پوٹامیا میں مہرے بیلنا کا سیلینڈر سیل پائی گئی ہیں یہ کوششن اکثر پٹپ ہوتا ہے میسو پوٹامیا کی کلا مشرکی شمان مرتکو کی ہی کلا تھی اور اس کے بعد ہم آتے ہیں آرم بھیک ایتیہاسی کیوں اس کا سمیہ ہے اکتیس سو سے ستائیس سو عیشہ پورو تک اس میں میسو پوٹامیا کے اس یوگ میں وشال آکار کے بھون نرمیت ہوئے جن میں مکھ روپ سے دھارمی کریا کلاپو کا آیوجن کیا جاتا تھا ان بھونوں کی نرمار سے لی اتینت بھاو وی ایوم آکرشت تھی اس سمیہ کا نائک گل گی میس تھا اس سمیہ سمردکی دیوی انیس تتہا پوروش دیوتا دو بھوجی تھے جو سکھ ایوم ہریالی کے پرتیق مانے جاتے تھے بھونوں کے آنترک بھاگوں کے الانکرن میں لال کالے تتہا سویت رنگوں کے تربجاکار مٹی کے ٹکڑوں کو جمع کر جیامیتی پیٹرن پر آدھارت اور مڑکٹیم پربہ اتپن کیا جاتا تھا یہاں آکار انگریجی کے اچھر وی کے آکار کے سمان کے ہوتے تھے اس کے بعد ہے پاتر تتہا مٹی کے کھلونے اروک میں پراپت الباشٹر پتھر پر ایک پاتر کو 36 ریکھاؤں سے بانٹ کر ریلیف ویدھی سے علنکرت کیا گیا الباشٹر نام کا پتھر ہوتا تھا پتھر پر ایک پاتر کو بناتے تھے کسی برطن کو 36 ریکھاؤں میں باٹ کر ریلیف مطلب خود کے جو چتر بنایا جاتے تھے ان کو ریلیف ویدھی کہتے تھے تو اسے اسے علنکرت کیا گیا تھا اس پاتر کے ویشے انیس تتھا دمجی کے پوجا سمندی کریا کلاب ہیں جو یہ چتر بنایا گیا ہے ان دیوتاؤں کے کریا کلاب سے سمندیت ہے بہرنگی پرپاتر پرمپرا بہرنگی علنکرن اروق سے پرابت ہوئی ہے بہرنگ بہت سارے رنگوں کا جو پریوگ ہوا ہے وہ اروق سے پرابت ہوئا ہے اس پرکار کی چترکاری کا سب سے مہتپونڈ اداہران لبر سنگرہال ہے فرانس میں شنگرہیت ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں سمیر یوگ اس کا شمع ہے 2700 سے 2350 عشاپور اس یوگ کو دو بھاگو میں باٹا گیا ہے پراثم یوگ سو ورسوں کا تھا جسے میسیلس کال کہا گیا اس کال میں پرمک روپ سے چاپا کار گول ایٹو کا پریوگ ہوا ہے اس سمیے لاغاس نامک نگر سب سے شمرد تھا اس سمیے کے شاسک سمرات کس کے راج بھون میں بیویت پرکار کی رنگین شاہ مگری سے بھیت چتر بنایا گیا جو سیمپو جیم کے نام سے پریشید ہے اس کال میں پشدواندر سرواردھت لوگ پریے وشاہ تھا پشدواندر مینس پسووں کی لڑائی لوگ پریے وشاہ تھا یہاں پر کینڈری چھدر یکت آیا پٹ میں میسلس کال کے سب سے بڑی وشیشتہ تھے اس کے بعد ہم آتے ہیں دوتیے کال دوتیے کال کا سمیہ 26 سے 2350 عشا دوتیے کال کو شنکر مڑ یوگ کے نام سے بھی جان جاتا ہے اس سمیہ ارنگر ساشن کا پرموک کے اندر تھا اس یوگ میں مانو مک سہید بائشنوں کا بھی انکن کیا گیا تھا مانو کے چہروں کے ساتھ بائشنوں کا پریوک کیا جاتا تھا ارنگر کے شاہی گد تھا بکرو کا انکر ہوتا تھا لاغ آس نام سہر میں تین اینچ اچھا ایک تانبی کا رت پراب ہوا جو اس سمیہ کے یات سادھن کو درش آتا ہے اس کے بعد اک قد یوگ اس کا سمیہ تیس سو پچاس سے ایک کس سو پچاس ایش 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 اس راجی کا سنسطھا پک راج شار گن تھا اس کے شمیہ کی کلا پر سوری ری 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 ایس نے اینا تم کی بہا تی اپنے ویج پاشاڑ بنوائے تھے اس کے یوگ میں مہروں پر ویشیش روپ سے مڑے ہوئے سنگھ والے بھینسے تتھا گلگا میز تتھا ان کے سہیوگیوں کے سہاسک کاریوں کا ورنن ہوتا تھا ایک انی مہر پر پنکھ دار سنگھ کے اوپر نگن دیوی کی آکرت بنی ہے اس کے بعد ہے نو سومیرین یوگ اس کا سمہ اکیس سو پچاس ستیرہ سترہ ستیس عیش شاپور اس یوگ میں پکائی مٹی کے لے پر 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 یوگ میں جو پرت مانی بانی بانی کالے ایوہ ہرے نیلے ڈائیرو رائٹ پتھر سے نرمیت ہوتی تھیں اس یوگ میں مانو سر یوگ تور شب کی پر 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 چلتے ہوئے پنکھ دار شنگ دوار رچ کے روپ میں بنائے گئے تھے یوگ آکرت میں پر مخ روپ سے ما اور ششو پر پر نیہارتے ہوئے دم پت پر مخ ہیں یہ آکرت چھ انج سے آٹھ انج تک بڑی ونی تو یہاں تک ہم پڑھتے آئے ہیں نو سومیرین یوگ کے بارے میں پڑھا آئے اس کے بعد ہم پڑھیں گے بی لونین یوگ کے بارے میں تو اس کو جاننے کے لئے آپ دیکھ میرا اگلا ویڈیو بی لونین یوگ کے بارے میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی